تو تنہ چھدک کے لیے جو دبائی ہم اپنی کھیتوں میں فرٹیرا، برٹاکو یا کوئی بھی کمپنی کے ہم تنہ چھدک کے لیے دبائی جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پودھوں کی گروت یا کلوں کی بکاس کے لیے ہوتی ہے یا نہیں اس کی جانکاری آج کس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر انتر تک دیکھتے رہیے تاکہ اس کی جانکاری آپ کو پورا ہو سکے اور سانس ساتھ اس چینل میں اگر آپ نئے ہو تو پلیز سسکرائب کا بٹن دبا دیجئے لالکلالکہ نیچے ہوگا اور سانس میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیسن آپ کو ٹائم پر ملتے رہے نمسکر جائے شیرام وندے ماترم میں امان کاشک ہارٹی کلچریسٹ آپ سبھی کشان بھائیوں کا میرے یوٹیوب چینل آن لائن کشان میں تہہ دل سے سواغت کرتا ہوں تو بہت سے کشان بھائیوں کا مجھے سوال آ رہا تھا کہ جو تنہ چھدک کے لئے ہم وٹاکو فٹیرا یا ریزینٹ کوئی بھی دوائی ہم اپنے کھیتوں میں شڑکاؤ کرتے ہیں دانے دار فارم میں تو وہ ہماری کھیتوں میں کلوں کی بکاش کے لئے یا کنشا کی بکاش کے لئے یا پودھوں کی بردھی کے لئے کام کرتا ہے یا نہیں بہت سے کشان بھائیوں کے من میں ایک بھرانتی بن گئی ہے کہ اگر ہم فٹیرا کا یوز اپنے کھیتوں میں کریں گے تو ہمیں گروت یا بردھی یا کلوں کی سنکھیاں ہماری بڑھے گی کلوں کی سنکھیاں میں بڑھوٹری ہوگی یہ بھرانتیاں ہمارے کشان بھائیوں کے من میں ہے تو آج اس ویسے میں میں چرچک کرنے والا ہوں تو کشان بھائیوں آپ کو میں بتانا چاہوں گا تنہ چھے دک کی سمسے ہمارے کھیتوں میں جب کلوں کی بکاش ہونے لگتی ہے یا نرشری عوستہ میں بھی اس کی سمسے ہمیں دیکھنے ملتی ہیں اس کی جو سنڈی ہوتی ہے ہمارے تنہ میں گھوش کر تنہ کو کھانے لگتی ہے جس سے تنہ جو ہے اس کو کھیجنے میں نکل جاتی ہے اور اس سے ہمارے جو بالیاں بنتی ہیں وہ اچھے سے بن نہیں پاتی تو بہت سے کشان بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ تنہ چھے دک کیلئے جو فٹیرا وٹاکو یا ریزن اگر ہم اپنی کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہماری جو فشلوں کا بکاش یا پودھوں کا بکاش یا کلوں کی جو سنکھیا ہے وہ بڑھتی ہے تو تنہ چھے دک کیلئے جو دوائی ہے ہم لگ بھگ لگ بھگ روپائی کے 20 دن بعد یا اس سے پہلے اگر ہمارے پودھوں میں سمسے آ رہی ہے تنہ چھے دک کی تو اس میں ہم اپنی کھیتوں میں دانے دار فٹیرا یا وٹاکو یا ریزن کو ہم اپنے کھیتوں میں ڈال سکتے ہیں تو کسان بھائیوں آج کی فیڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ تنہ چھے دک کیلئے جو دبائی ڈالتے ہیں وہ گروت کیلئے یا کلوں کی بکاش کیلئے کام آتی ہے یا نہیں سب سے پہلی بات جو ہم تنہ چھے دک کیلئے دبائی ڈالتے ہیں وہ ایک انسیکٹی سائیڈ ہے انسیکٹی سائیڈ مطلب کیٹ ناسک کیٹ ناسک ہمارے پودھوں کی مردھی کیلئے کام نہیں کرتی ہے یہ کیٹ ناسک کمپنیاں جو فٹیرا بناتی ہے وہ بھی دعوی کرتی ہے یہ جو انسیکٹی سائیڈ ہے یہ صرف تنہ چھے دک کیلئے اور پتی لپٹک کیلئے کام کرتی ہے تو کسان بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر اس بھرانتی میں ہے کہ دھنا چھے دک کیلئے جو آپ دبائی ڈالتے ہیں وہ پودھوں کی کلوں کی بھکاز کیلئے نہیں ہوتی ہے تو آپ نے جان لیا یہ مکھیتہ کیٹ ناسک کے یا انسیکٹی سائیڈ کے روپ میں کام کرتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہلکہ ہرے پن پودھوں میں لاتی ہے اس وجہ سے کسان بھائی یہ سمجھ بیٹھ کے ہیں کہ یہ کلوں کی بھردھی کرتی ہے تو کسان بھائیوں یہ کلوں کی بھردھی کیلئے نہیں ہوتی ہے یہ کیٹ ناسک ہے کلوں کی بھکاز کیلئے آپ کو الگ سے مایکرو نیوٹینٹس یا این پی کے پودھوں کو دینی ہوتی ہے جس سے ہمیرے کلوں کی بھکاز اچھے سے ہوتی ہے تو آشکرتوں کسان بھائیوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آج پسند آیا تو ایک لائک کر دیجئے سانسات اگر اس چینل میں نئے ہو تو نیچے لالکلال کے سسکرائب کا بٹن ہوگا اسے دبا دیجئے سانسات بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی کھیتی کسانی سے جوڑی ہر ایک ویڈیو آپ کو سمیہ پر ملتی رہے تو ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائش یارام اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد